سی اے سی کے ایک ادھیان ریپورٹ کے مطابق ہمارے دیش میں ارجا خپت اور ادھسرجن کا آستر 2030 تک اپنے شرش پر پہنچ جائے گا لیکن انمان ہے کہ ابھی سے ہی بھارت پرتی ورش اپنی جیڈی پی کا لگ بگ دیڑ پرتیشت حصہ خراب موسم کی وجہ سے کھوتا آیا ہے یہی نہیں ویشوک تاپمان میں ایک ڈگری سیلسیس کی اس وردھی کے فلسوروب کرشی چھیتر میں بھی سالانہ چار سے نو پرتیشت تک کی کمی درج کی گئی ہے اگر تاپمان ڈیڑ ڈگری سے زیادہ بڑھا تو بھارت میں بھیشن گریبی کی آشنکہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا جلوائیو پریورتن پر انتر سرکاری پینل IPCC کی 2018 میں جاری ریپورٹ سے بھی یہ ازپسٹ ہوتا ہے کہ ویشوک تاپمان یعنی گی گلوبل وارمنگ کسی بھی اسطر پر سرکشت نہیں ہے پھر اس سمجھوتے میں بنی سہمتی کے انوصار ویشوک تاپمان کو پرواد یوگی کال کے تاپمان سے ڈیڑ ڈگری سیلسیس کے بھیتر رکھنا ہوتا ہے اس سمجھوتے میں شامل دیشوں کے پاس اب کیول بارہ ورش بچے ہیں IPCC دوارہ اس وشہ پر پرستط کی گئی سپیشل ریپورٹ آن 1.5 ڈگری سیلسیس یعنی کے SR 1.5 سارف طور پر چیتاؤنی دیتی ہے کہ یدی ورش 2050 تک کل کاربن اتسرجن شننے تک نہیں آیا تو ڈیڑ ڈگری سیلسیس سے ادھیک تاپمان کا بڑھنا تیہ ہے تاپمان میں یہ بڑھوتری کئی طرح کی مشکلیں کھڑی کر سکتا ہے مثلاً مانسون کے ہیر فیر اور پراکرتک آبداؤں کے کارن نقصان کا بوجھ بہت بڑھا ہو سکتا ہے بھارتی موسم بیوہاگ کی اور سے 1901 سے اب تک اپلبد موسم کے آنکڑے پس طور پر بتاتے ہیں کہ وکٹ گرمی نے اپنا دائرہ بڑھا لیا ہے جلوائیو پریورتن کی سب سے بڑی مار بھارت کو ہی پڑھ سکتی ہے بڑھتا تاپمان نہ صرف یہاں کی موسم بیویدتا کا سنتولن بیگار سکتا ہے بلکہ اس پر ٹکی ارث ویوستہ کی ریڑ کو بھی پوری طرح توڑ سکتا ہے بھارتی موسم بیوہاگ کی اور سے 1901 سے اب تک اپلبد موسم کے آنکڑے پس طور پر یہ بتاتے ہیں کہ وکٹ گرمی نے اپنا دائرہ بڑھا لیا ہے تھنڈ میں بھی گرمی کا احساس ہے سوخہ سیلاب اور چکروات وطوفان کے کارن پراکرتک آبداؤں کی تیورتہ بڑھ گئی ہے سی ایسی آدھیان ریپورٹ کے مطابق بڑھتے تاپمان کے کارن لو جیسی سمسیا بھی وکرال ہوئی ہے اکیلے لو کے کارن 2017 میں 375 موتیں ہوئی وہیں آکاشی بجلی کے چلتے 750 لوگوں نے اپنی جان گوائی یہ آنکڑے ابھی شروعات بھر ہیں بھارت کو جلوائیو کے بڑھتے تاپمان کے کارن گھٹیت ہونے والی گھٹناوں سے زیادہ خطرہ ہے تاپمان میں ڈیڑ ڈگڑی کی وردھی ہونے سے بھارت میں گرم ہواوں میں کئی گناہ وردھی ہوئی ہے بھوش میں گرم ہواوں کی وجہ سے مرتیو در میں کافی وردھی دیکھنے کو مل سکتی ہے